پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو وہ اسی دمانے میں امام عاظم ابو حنیفہ ہوا کرتے تھے تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے یحیب بن سعید انساری کہ کوفہ والے بڑے سادہ لوگ ہیں بڑے سادہ لوگ ہیں یہ جو ایک آدمی کے اشارے پر چلتے ہیں کیونکہ یحیب بن سعید انساری رحمت اللہ علیہ ان کا جو ہے وہ خلیفہ منصور کے دروار میں بڑا مقام تھا بڑی عزت تھی لیکن عام لوگوں کے اندر ان کا وہ مقام نہیں تھا جو امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا تھا لہذا کوفہ کے اندر امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو فتوہ دے دیتے پورا کوفہ اس کے اوپر سر تسلیم خم کرتا تو اس پر یحیب بن سعید انساری رحمت اللہ علیہ کا کرتے تھے کہ یار یہ کوفہ والے بڑے سادہ لوگ ہیں ایسے سادہ ہیں کہ ایک آدمی کے اشارے پر پورا کوفہ جو ہے ہلتا ہے عمل کرتا ہے یعنی مراد ان کا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ بات امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پہنچ گئی کہ قاضی یحیب بن سعید انساری جو ہے وہ ایسا فرمایا کرتے ہیں آپ کے بارے تو آپ نے اپنے شاگرد امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو بلایا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ جاؤ تم جینا وہ قاضی یحیب بن سعید انساری سے ملاقات کرو اور اس کے ساتھ مناظرہ کرو اس سے مناظرہ کرو مطلب کوئی ایسا سوال کرو تو اس کے ساتھ جا کے اس کے علمی لیولی بھی پتا چلے اور پتا چلے اس کو کہ تم یہ امام عاظم یعنی مجھ پر استاد پر اتراز کرتے ہو تو شاگرد کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو کہ نہیں اس کو بھی اپنا اندازہ ہو جائے اب امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ چلے گئے یا یہ بھی سعید انساری رحمت اللہ علیہ کے پاس تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے ان سے جا کر سوال کیا سوال یہ کیا کہ ایک غلام ہے جو دو آدمیوں میں مشترک ہیں وہ ایک غلام دونوں کا مشترک غلام ہیں اب ان میں سے ایک آدمی اس کو آزاد کرنا چاہتا ہے کہ اس نے کہا میں غلام کو آزاد کر دیا تو غلام آزاد ہوگا یا نہیں تو یحیب بن سعید انساری نے کہا کہ نہیں آزاد نہیں ہوگا اس لئے کہ ظاہر ہے کہ وہ پورے کا مالک نہیں ہے دوسرا آدمی بھی اس میں مالکہ نہ حق رکھتا ہے لہٰذا جب وہ اس کو آزاد کرے گا تو اس کا ضرر ہے کہ مغلام آزاد ہو گیا تو اب وہ ہاف ہاف دونوں کا حصہ ہے اس نے آزاد کرنے پر آزاد اگر ہو گیا تو نتیجہ کیا ہوگا اس بیچارے کے ضرر نقصان ہے جس دوسرے کو مالکہ نہ حق حاصل ہے لہٰذا کہتے ہیں اس کے آزاد کرنے سے آزاد نہیں ہوگا یہ بات کہی کوئی ہے کہ اس کے آزاد کرنے کا جو فعل ہے کہ میں نے مغلام آزاد کر دیا کہتے ہیں کہ یہ بے اثر ہے یہ بات کہی تو امام ابو یوسف رحمت اللہ نے پوچھا کہ اگر سامنے والا آزاد کر دے دوسرا شریک آزاد کر دے کہ میں نے آزاد کر دیا تو یعیب بن سید انساری نے کہا کہ اب آزاد ہو جائے گا اب آزاد ہو جائے گا اس پر امام ابو یوسف رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ کیسی منطق ہے کہ جب پہلے شخص نے اس کو کہا کہ میں نے آزاد کر دیا تو آپ فرمائیں کہ اس کا یہ کہنا جو ہے یہ بے اثر ہو گیا اس پر کوئی حکم مرتب نہیں ہوگا کیوں کہ وہ سامنے والے کا ضرر ہے جب یہ اس کا کہنا بے اثر ہوا اور اس کا شریح حکم نہیں لگا تو اب دوسرے نے آزاد کر دیا آپ کہتے ہیں آزاد ہو جائے گا تو اس کا کیسے موثر ہو گیا اس کا آزاد کرنا بے اثر ہو گیا سامنے والے کا آزاد کرنا موثر ہو گیا تو یہ کیا بات ہوئی تو اگر اس کے آزاد کرنا بے اثر تھا تو سامنے والے نے جب کہا کہ میں نے آزاد کر دیا تو وہ بھی بے اثر ہونا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ پہلے والے کا کہنا بے اثر تو ایک شریح جب آزاد کرتا تو آپ کہتے ہیں آزاد نہیں ہوا لیکن دوسرا شریح جب کہتے ہیں آزاد تو آزاد ہو گیا اس میں کیا فلسفہ ہے کیا وجہ ترجیح ہے تو فرمائے کہ اس پر سید ابن انساری جو ہے وہ لا جواب ہو گیا خاموش ہو گیا اور ان کو اس کا کوئی جواب اور تطویق سامنے میں نہیں آئی تو کہنے کا مقصد دیکھیں امام عاظم ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یار کتنے سادہ دیل لوگ ہیں کوفہ والے کہ ایک آدمی کے اشارے پر پورا کوفہ جو ہے وہ چکر چلاتا چکر لگاتا ہے اور یہاں یہاں امام ابو یوسف کو بھیج کر امام عاظم ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ بتلا دیا کہ میرے شاگردوں کے تفقہ اور ان کی جو علمیت کا عالم یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے تو استاد کی علمیت کا عالم کیا ہوگا بس یہی وہ علمیت اور یہی وہ گہرائی ہے کہ یہ کوفہ والے محبت کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا ایک مسئلہ ہو اس کا حل نومان بن ثابت امام عاظم ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ جو آسان کر کے پیش کر دیتے ہیں چنانچہ یہی امام عاظم ابو حریفہ ہے کہ فقہ حنفی انہوں نے مرتب کی تقریبت چالیس علماء کا پورا ایک بورڈ وہ رزانہ مسائل کے اوپر بیسو تمیز ہو کر ایک مسئلہ کو اصولی اجزی طور پر مرتب کیا اور وہ فقہ حنفی جو ہے آج قیامت تک کے مسائل کا حل ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ آج پیش آ جائے لیکن فقہ حنفی کے اندر اصولاً یا جو ہے وہ فروہ نے اس کا حل اور جواب موجود ہوتا ہے اور علماء کرام اس کا حل پیش کر دیتے ہیں تو صلاتین اسلام کے ہاں یہ فقہ حنفی رائج رہی کیوں کہ فقہ حنفی کے اندر جو ہے حکومت سیاست سلطنت کرنے کی بھی اصول و فروہ اس قدر تفصیل کے ساتھ ہیں کہ اتنے کسی دوسری فقہ میں نہیں ملتے فقہ مالکی فقہ شافی فقہ حملی یہ عبادات وغیرہ کے معاملے میں اس کے اندر جو تفصیلات ہیں لیکن جو ہے حکومت اسلامیہ کیسے چلانی ہے اس کی تفصیلات کیا ہوگی قضات کے اصول و قواعد کے اندر جو تفصیلات و جزیات یہ صرف ورسے فقہ حنفی کے اندر جو ہے جت قدر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں کسی فقہ میں موجود نہیں تبھی جب بھی جو ہے کوئی سلطنت اسلامیہ قائم ہوئی تو فقہ حنفی پر عمل ہوا اور آج بھی دنیا کے اندر جو ہے جو آپ کو پتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کہ جس کو زیادہ نہیں سی سو سال میں بھی دوہزار تئیس تک جو ہے ابھی دو تین سال باقی ہیں ابھی سو سال پہلے ہی وہ سقوط ہوا اس کا سلطنت عثمانیہ جس نے چھ سو سال تک جو حکومت کی پوری تین برے آزموں کے اوپر جو ہے اسلام کا جو ہے پرچم لہر آیا تو فقہ حنفی کے اوپر چلتی رہی کہ فقہ حنفی کے اندر جو ہے سلطنت اسلامیہ چلانے کے سارے اصول و قواعد موجود ہیں تو یہ امام عظم مابونی فرحمت اللہ علیہ کو ایسے مقام اللہ نہیں دیا کوفہ والے ایسی ان کی زدر محبت نہیں کرتے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عالی عطا فرما رکھا تھا اسی وجہ سے جو ہے کوفہ والے محبت کرتے تھے یعید بن سید انساری وہ اپنی خاص اس قیفیت میں کہہ دیا کرتے تھے کہ ساتھ دے لوگ ہیں پتہ نہیں کیوں اس قدر ان کو مانتے ہیں اس لئے مانتے ہیں کہ ان کی علمیت کا عالم یہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ لے کا درجہ بلند فرمائے اور ان کی قبر پر قرور ہاں رحمت نازل فرمائے اور جی فقہ نفی اسی طرح ترکشندہ اس ستاری کی طرح قیامت تک لی چمکتی رہے آمین یارب العالمین